ناظرین روزانہ کی بنیاد پر میں جس جس حلقے میں بھی جا رہا ہوں عوامی رائے کے لیے آئی سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس حلقے میں اصل صورتحل کیا ہے اور وہاں پر کون سا امیدوار جو ہے وہ زیادہ بہتر اور مضبوط پوزیشن میں ہے ناظرین آپ نے دیکھا کہ کل ہم نے پی پی ایک سو سولہ اور این اے ایک سو دو کا جو ہے وہ تفصیلی جو سمنہ باد کے کچھ علاقے تھے وہاں کی کچھ مارکٹس تھی ان کا وزٹ کیا آج ہم نے پی پی ایک سو پندرہ وارث پورا کا کچھ علاقہ وہاں کی کچھ مارکٹس اور وہاں کی کچھ لوگوں سے بلاکاتیں کی اور ان کے پوائنٹ آف ویو بھی لیے اور یہ بھی ان اے ایک سو دو میں آتا ہے ناظرین یہ کیونکہ یہ پرائمری جو پروگرامز ہیں اور اس کی جو مختلف مارکٹس ہیں مختلف جو علاقے ہیں ان کے ہم تھارولی سرویز کر رہے ہیں تھارولی سب تک جا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ایک آپ کے سامنے جو ایک الیکشن سے کم از کم دو یا تین دن قبل جو ہے اصل پکچر جو ہے ہم آپ کے سامنے پورٹری کر سکیں کہ وہاں پر اصل میں جیتے گا کون اس وقت ناظرین وہاں پر حالانکہ یہ بڑی بات کی جاری تھی کہ فروغ حبیب کے علاقہ ایک قسم کا حلقہ چھوڑنے کے بعد یا سیاست سے دوری اختیار کرنے کے بعد کہ عابض شیر علی صاحب جو ہے ان کو جو ہے قسم کا واقور مل گیا ہے اور وہاں پر وہ بڑی کمفرٹیبل پوزیشن میں ہیں لیکن ناظرین گراؤنڈ پر ایسی جو ہے وہ نہیں ہے ایسا یہاں پر گراؤنڈ کی جو صورتحال ہے وہ انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے وہاں پر اب بھی اب دیکھیں یہاں پر فروغ حبیب سے بھی زیادہ بہتر اور مضبوط امیدوار جو ہیں وہ وہاں پر آ چکے ہیں اچھا میری ابھی تک ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی جو چنگیز احمد خان کاکڑ صاحب ہیں لیکن وہ اپنی ایک اچھی کمپین کر رہے ہیں اور وہاں پر جو ووٹر ہے اب ان کا نام لینا بھی شروع ہو گیا ہے اس لیے یہ سمجھنا کہ وہاں پر نون لیگ کو واقور مل جائے گا عابض شیر علی صاحب جو ہے وہ کلیر ایک قسم کا وننگ پوزیشن میں آگئے ہیں تو یہ بالکل غلط بات ہے وہاں پر چنگیز خان کاکڑ جو ہیں وہ ایک اچھی مومنٹ کے ساتھ اچھے ردم کے ساتھ اپنی کمپین کر رہے ہیں اور وہاں پر جو ووٹر ہے وہ اب ان کا نام لینا بھی شروع ہو گیا ہے تو جیسے جیسے یہ دن جسے کہتے ہیں کہ زیادہ قریب آتے جائیں گے یہ جو ایک قسم کی کمپین ہے یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ تیزی یتیو دکھائی دے گی اچھا دوسرے نمبر پر اگر پی پی ایک سو سولہ کی بات کی جائے تو وہاں پر اصل مقابلہ نو ڈاؤٹ ابھی تک کی وہاں پر احمد شہریہ رانہ اور ان کے جو اسمائل سیلا صاحب ہیں ان کے درمیان ہیں لیکن یہاں پر جو پاکستان طریقے لبیک پاکستان ہے اس کا ایک اچھا خاصا ووٹ بینک وہاں پر موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ مرکزی مسلمی اس کے بھی کینیڈیٹ وہاں پر اچھے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ جو پیپلز پارٹی کے جو ایک ریاض الحق صاحب ہیں وہ بھی اپنی بہتر کمپین کر رہے ہیں تو یہ کہنا کہ وہاں پر بھی جسے کہتے ہیں کہ رانہ احمد شہریہ آر صاحب کو ایک قسم کا کھلی جو ہے وہ ایک قسم کا مل جائے گا سپیس مل جائے گا تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے ان کو بھی محنت کرنی پڑے گی اور اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں پروو کرنا پڑے گا نہ صرف جانشین پروو کرنا پڑے گا رانہ احمد خان کا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر ایک بہتر سیاست اور مدبر سیاستدان کے طور پر بھی اپنے آپ کو منوانا پڑے گا کیونکہ اس وقت وہاں پر بھی جو صورتحال ہے وہ کوئی مسلم لیگ نون کے لیے اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے جس کو آپ کہہ سکے کہ جی بہت ہی زبردست قسم کی ابھی بھی وہاں پر ایک قسم کا ففٹی ففٹی کا مقابلہ چاہ رہا ہے حالانکہ میں نے جو سروے کیا جو کل ہم نے کیا پی پی ایک سو سولہ کا وہ جہاں پر سمن آباد کے علاقے میں رانہ سنولہ نے جو کام کروائے ہوئے وہاں کے لوگوں کے ساتھ ایک قسم کا ہماری اٹریکشن تھی ابھی تو دور کے علاقوں میں ہم گئی نہیں ہیں تو وہاں پر بھی ووٹر جو تھا وہ تقریباً کوئی ساٹھ پچپن سے ساٹھ فیصد نون لی کے حق میں تھا لیکن جو باقی علاقے ہیں وہاں پر آلموس جو پی ٹی اے کا ووٹر ہے وہ تقریباً پچپن سے ساٹھ فیصد ہے تو بہت ساری جگہوں پر بھی ایک قسم کا یہ رانہ شہر یار کے لیے بھی ایک قسم کا بہت زیادہ کھلا چیلنج ہے کہ وہ اپنی جو کمپین ہے یا اپنے آپ کو کس طرح سے وہ ایک قسم کا اپنی سوشل میڈیا کو چلاتے ہیں تو جی آنے والے دنوں میں ایک قسم کا یہ الیکشن بھی جو ہے مجھے پھنستا ودخائی دے رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ بلکل بھی رانہ شہر یار آسانی سے وہاں سے جیت جائیں گے ایسا بلکل بھی نہیں ہوگا یہاں پر مقابلہ بڑا ٹف ہوگا اور اس میں سیلا صاحب بھی جو ہے اپنی اچھی کمپین کر رہے ہیں اور پرانے کیونکہ وہ سیاست دان ہیں ان کو پتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ میٹ اپ کیسے کرنے ہیں لوگوں کے ساتھ کیسے چلنے ہیں تو رانہ شہر یار صاحب ابھی تک اس چیز سے تھوڑا سا ان کی ہے کہ ابھی وہ یوت کو اپنے ساتھ ضرور انہوں نے انگیج کیا ہے لیکن بہت سارا کام جو ہے ان کے حلقے میں کرنے والا ہے جو کہ ان کے لیے آنے والے کل میں مشکلات بھی پیدا کر سکتا ہے تو یہ حلقہ بھی بڑا ٹف ہے اور اگر بات کیجئے پی پی ایک سو پتنا کی تو یہاں پر ابھی تک جو مقابلہ نظر آ رہا ہے وہ نو ڈاؤٹ وہاں پر میاں تاہر جمیل اور شاہد جوید کے درمیان ہے حالانکہ میں سمجھتا تھا کہ شیخ شاہد جوید ایک نسبتاً کمزور امیدوار ہے لیکن انہوں نے بھی اس پورے عرصے میں اپنے آپ کو ایک قسم کا وہاں پر لوگوں کے ساتھ اٹریکشن کی لوگوں کے ساتھ مل رہے ہیں اور اب ووٹر جو ہے ان کا نام لے کر بتا رہا ہے کہ شیخ شاہد جوید کو جو ہے وہ مضبوط امیدوار سمجھ رہے ہیں تو آنے والے جو دن ہیں ہاں میاں تاہر جمیل کو ایک سب سے بڑا جو دنٹ جو پڑھ سکتا ہے وہ میاں رشید کی شکل میں ایک کینڈیٹ کا وہاں پر ازاد حصیت سے الیکشن لڑنا ہے کیونکہ وہ جو ازاد امیدوار ہیں وہ ایک قسم کا ان کے حوالے سے وہاں پر ان کی بھی ورکنگ جاری ہے تو ایک قسم کا وہ ووٹ جو ہے بیسیکلی میاں تاہر جمیل کا ہی جو ہے وہ گریب کریں گے تو بہت ساری چیزیں جو ہے میاں تاہر جمیل کے لیے بھی ٹف ہیں اور ان کے لیے صورتحال کوئی اتنی زیادہ وہ خوشکن نہیں ہے کہ وہ آسانی سے وہاں سے جو ہے وہ جی جائیں گے کیونکہ وہاں پر بھی پاکستان طریقہ انصاف کا ایک اچھا خاصا ووٹ بینک موجود ہے کیونکہ چنگیز خان کاکٹ کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ لائن اپ ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹی الپی کے جو سلیم عابی صاحب ہیں وہ بھی بہتر کمپین کر رہے ہیں مرکزی مسلم لیگ کے کرنی ڈیٹس ہو جائیں پیپلز پارٹی کے لوگ ہو جائیں تو یہ ایک قسم کا یہاں پر بھی ایک اچھا مقابلہ میں آنے والے دنوں میں دیکھنے کو ملے گا تو یہ کہنا کہ جی پاکستان مسلم لیگ جو ہے یہاں سے کلیر وننگ پوزیشن میں نہیں اب نہیں کیونکہ اس میں 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 تھارولی جج کر چکا ہوں حالانکہ یہ پرائمری سرویز ہیں ابھی بہت ساری مارکیٹس بہت ساری علاقے جو ہمارے رہتے ہیں لیکن ابھی تک کی کنکلوجن کے مطابق یہ جو اینے ایک سو دو پی پی ایک سو پدرہ اور پی پی ایک سو سولہ یہاں پر مقابلہ جو ہے وہ انتہائی کڑا اور ٹف ہوتا ہوا آنے والے دنوں میں دکھائی دے رہا ہے اگلے پروگرام تک سردار امین جتوئی کو دیجئے جو پاکستان زندہ بار